بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے ہم یونٹ سکس کر رہے ہیں فیزیس کا ورک اینڈ انرجی ورک پردو میں ایک عام کو کہتے ہیں اور انرجی توانائی کو کہتے ہیں آج کے سبق میں ہم انرجی کی مختلف ٹائپس کے بارے میں بات کریں گے کہ انرجی کی کیا کیا ٹائپس ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں میکینیکل انرجی جو انرجی موشن کی وجہ سے یا مومنٹ کی وجہ سے حرکت کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے وارٹر رننگ ڈاؤن آسٹریم بہتا ہوا پانی اس میں بھی میکینیکل انرجی ہوتی ہے پھر ونڈ ہوا ہوا بھی جو ہے وہ جب تیز چلتی ہے تو اس میں بھی انرجی ہوتی ہے پھر موونگ کار چلتی ہوئی کار اور پھر اگر آپ لفٹیڈ ہیمر اگر آپ نے ایک اوپر اٹھا ہوا تھوڑا ہے تو اس کے اندر بھی انرجی ہے اسی طرح سٹریشٹ بو تنی ہوئی کمان جو ہے اس کے اندر بھی انرجی ہوتی ہے اور پھر اکیٹا پلٹ گلیل جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اس میں بھی انرجی ہوتی ہے اور کمپریسٹ سپرنگ جو یہ سپرنگ ہوتے ہیں یہ سب میکینیکل انرجی کی ایک سام ہے پھر اس کے بعد ہے ہیٹ انرجی حرارت زیادہ درجہ حرارت سے کم درجہ حرارت کی طرف منتقل ہوتی ہے heat is a form of energy that is transferred from a region of higher temperature to one of lower temperature large amount of heat is obtained by burning fuel اندھن کو جلانے سے حرارت حاصل ہوتی ہے اسی طرح friction produces heat رگڑ سے ہیٹ پیدا ہوتی ہے جیسے ہم مچس کی تیلی کو رگڑتے ہیں food we take provide us heat energy جو ہم خوراک کھاتے ہیں اسے ہمیں حرارت ملتی ہے قرآن جید میں اللہ تعالی نے فرمایا وہ بڑی برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں چراغ رکھا اور چمکتا چاند برننگ لیمپ سے تشویدی ہے سورج کو پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ سوچ سمجھ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں کام تو وہی ہم نے کر دے ہیں کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھا اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کریں گے تو ہمیں اس کا عجر ملے گا پھر ہے electrical energy electrical energy is the energy gained from the flow of excess electrons from one atom to another یہ electron کے flow سے حاصل ہوتی ہے اور اس کو transfer کیا جا سکتا ہے electrical energy can be supplied easily to any desired place through wires آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کسی بھی جگہ wires کے یا تاروں کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے we get electrical energy from batteries and electric generators ہم batteries اور electric generators سے بھی بدلی حاصل کرتے ہیں these generators are run by hydro powers یہ پانی کی طاقت سے بھی generators جلتے ہیں اور اس کے علاوہ thermal اور nuclear power thermal یعنی حرارت اور nuclear power سے بھی ان generator کو چلایا جاتا ہے پھر ہے sound energy آواز کی طوا نہیں کہتے ہیں sound is created when an object vibrates آواز پیدا ہوتی ہے جب کوئی ارتاش ہوتا ہے تھر تھراتا ہے یا vibrate کرتا ہے جیسے آپ نے نوٹ کیا ہوگا when you knock at the door you produce a sound جب آپ دروازہ کٹاتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا ڈرم کو بچتے ہوئے it is produced when a body vibrates such as vibrating diaphragm of a drum جب ہم ڈرم کے اوپر stick لگاتے ہیں تو اس سے اس کا پردہ ہلتا ہے جس سے آواز پیدا ہوتی ہے اسی طرح vibrating string of a star star کی تاروں کا ارتاش سے آواز پیدا ہوتی ہے جب ہم اس کو ہلاتے ہیں تو vibrate کرتی ہیں اور vibrating air column of wind instruments such as flute pipe etc beam یا بانسری میں ہوا کے column میں vibration ہوتی ہے جس سے آواز پیدا ہوتی ہے پھر ہے light energy light energy is a radiant energy that comes contains light you can see روشنی ہمیں plants produce food in the presence of light پودے روشنی کی موجودتی میں خوراق پیدا کرتے ہیں جس کو photosynthesis کہتے ہیں اس عمل کو اور glucose sugar اور oxygen پیدا ہوتی ہے we need light to see things ہم روشنی کی موجودتی میں چیزیں دیکھتے ہیں ہمیں روشنی چاہیے ہوتی ہے اور we get light from candles ہم موبتی سے light حاصل کرتے ہیں electric bulb سے اور fluorescent tube سے اور tube lights جو fluorescent ہوتی ہیں ان سے بھی ہم light حاصل کرتے ہیں اسی طرح end by burning fuel جب ہم اندن کو جلاتے ہیں تو اسے ہمیں حرارت کے ساتھ روشنی بھی حاصل ہوتی ہے لیکن سب چیزوں کا ممبا جو ہے وہ سورج ہے most light on earth comes from the sun زیادہ تار روشنی زمین پہ سورج سے آتی ہے پھر ہے chemical energy chemical energy is stored in particles of matter یہ food میں ہوتی ہے chemicals میں ہوتی ہے اور it can be released اس کا اخراج ہوتا ہے chemical energy is present in food fuel and other substances جو chemical energy ہوتی ہے وہ خوراق میں fuel اندن میں اور دوسرے مادوں میں ہوتی ہے اور مختلف processes کے ذریعے اس کا اخراج ہوتا ہے we get other forms of energy from these substances during chemical reactions ہم جو ہے وہ دوسری form کی energy حاصل کرتے ہیں جب ان مادوں میں chemical reaction ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ جب ہم مختلف قسم کی چیزیں جلاتے ہیں جیسے the burning of wood coal or natural gas جب ہم لکڑی کوئلہ یا قدرتی گیس کو جلاتے ہیں in air ہوا میں کی موجودتی میں it is a chemical reaction which releases energy as heat and energy and light تو یہ اصل میں ایک کیمیای عمل ہے جس سے حرارت اور روشنی خارج ہوتی ہے electric energy is obtained from electric cells and batteries is result of chemical reaction between various substances present in them آپ اس کا cut section دیکھ رہے ہیں electric energy جو battery اور cells سے حاصل کی جاتی ہے وہ مختلف مادوں کے درمیان کیمیائی عمل کا نتیجہ ہے اسی طرح animal get heat and muscular energy from the food they eat اسی طرح جانور جو ہیں وہ جو خوراک کھاتے ہیں اسے حرارت اور پٹھوں کی دوانائی حاصل کرتے ہیں پٹھے یا عزلات جیسے گائے کے جو گوش ہم کھاتے ہیں وہ اس کے عزلات ہوتے ہیں اسی طرح nuclear energy is released during nuclear fusion or fusion fusion جو ہے اس میں بڑا atom چھوٹے میں تبدیل ہو جالتا اور fusion میں دو چھوٹے atom ملکے بڑا molecule بناتے ہیں heat energy released in nuclear reactors is converted into electrical energy جو nuclear reactors ہیں ان میں حرارت کو electric energy میں تبدیل کیا جاتا ہے اور اسی طرح the energy coming from the sun for the last billion years is the result of nuclear reactions taking place on the sun پچھلے خربوں سال سے سورج سے جو تبانہ آ رہی ہے وہ سورج پر nuclear reaction کی وجہ سے ہے جو ہے fusion کا reaction ہو رہا ہے جس ہمیں heat اور light دونوں سورج سے حاصل ہوتی ہیں اللہ تعالی نے یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے لئے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے لئے بنائی ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو like اور شیئر کریں